ناظرین جی آیا نو کا جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بہت خاص آپ کے گھر آئے یا آپ کسی کے گھر جائیں لیکن سیاست میں اس کا استعمال کرنا انتہائی مزیکہ خیز ہے نوازشی کے وطن آمد پر جہاں جی آیا نو کا جملہ استعمال کیا جا رہا ہے وہیں خان صاحب سے متعلق چند نارے بھی لیگیوں کی سماتوں سے ٹکرا رہے ہیں نوازشی کے وطن واپسی صرف لیگیوں کے لیے خوشی کا باعث ہے جس کا اندازہ اب بڑوں کو بھی ہو گیا کیونکہ نوازشی کے جلسے میں جو نارے لکے ہیں وہ سب کو یہ واشگاف الفاظ میں باور کروا گئے کہ عمران خان کا مقابلہ کسی کے ساتھ بھی ممکن نہیں اطلاعات موصل ہوئی ہیں کہ نوازشی کے جلسہ عمران خان کے ناروں کی نظر ہو گیا اور اس جلسے کے سب سے بڑی ناکامی کا سہرہ بھی خان صاحب کے ساتھ جاتا ہے ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ سابق آرمی چیف کے گد گھیرہ اب بس تنگ ہونے کو ہے کیونکہ جو جو کارنامی کمر جوید باجوا نے کیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں عمران خان کو ابھی تک جو نقصان پہنچا ہے اس میں یہ موصوف بھی سر فیرست ہیں لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ نوازشی کے جلسے کی بڑی ناکامی کیا ہے عمران خان کے حق میں نارے لگانے والے کون تھے کمر جوید باجوا اب کس بڑی مشکل میں پھنسنے والے ہیں ایف آئی نے کیوں طلب کیا ہے بڑی خبروں نے تمام سیاستدانوں کو چکرنا کر دیا لہن عمران خان کی پاکستانی سیاست میں موجودگی نے سیاستدانوں کو بے حال کر دیا ہے وہ تیرہ سیاسی جماعتوں کا اتحادی ٹولہ جو خان صاحب کی حکومت کو ہٹا کر خود اس پر قابض ہو گیا ہے اب اپنی وجود سے ہر وقت نالا رہتا ہے اور بڑے میاں وطن واپس آ کر بھی بے سکونی کا شکار ہو گئے صرف یہی نہیں ان کا جو منارے پاکستان کا جلسہ تھا اسے بھی ایسی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کیا آپ لیگی رہنما کچھ عرصہ جلسہ کرنے سے پہلے سوچیں گے اطلاعات آئیں کہ نواشی کے جلسے میں عمران خان وسیع آسم کے نارے لگے جس نے بڑے میاں کو اچھا خاصا ذہنی طور پر ڈسٹرب کیا اور انہوں نے چھوٹے میاں کو ایک ایسا حکم نامہ جاری کیا ہے جس سے سن کر لیگی کارکنوں کے کانوں سے بھی دھوہ نکلنے لگا وہ حکم کیا تھا نونی کے جلسے میں عمران خان کے نارے لگانے والے پی ٹی اے کے کارکن تھے یا نونی کے خبر یہ بھی زہری گردش ہے کہ سابق آرمی چیف کامر جوید باجوا کو ایف آئیے نے طلب کیا ہے اور ان پر ایک ایسا کیس ہے جسے ان کی اب جان خلاصی نہیں ہونے والی وہ کیس کونسا ہے ایف آئیے نے کیوں سابق آرمی چیف کے اہل خانہ کو ان کے رشتہ داروں کو طلب کیا نونی کے جلسے میں عمران خان کے نارے لگنے کی بڑی وجہ کیا سامنے آئی ہے اہم خبریں آگئیں جنرل بادوہ کے گیت بے گھرہ تنگ ایف آئیے نے ان کے رشتہ دار کو طلب کر لیا نواز شریف کا جلسہ تو وڑ گیا وزیعظم عمران خان کے ناروں کی گونچ یہ محاورہ نونی کی موجودہ سوتحال پر فٹ بیٹھتا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا بارانے نواز شریف کے جلسے نے تو طاقت اور کوئی بھی دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سابق وزیعظم عمران خان کے قائد نواز شریف چار سال بعد وطن واپس لوٹ آئے ہیں اور دوبائی ائرپورٹ پر میڈیا سے بات کر تو ان کا کہنا تھا کہ چار سال بعد پاکستان پہنچا ہوں خوشی محسوس کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے میں سرخ رو ہو کر جا رہا ہوں ہم 28 مئی والے ہیں نو مئی والے نہیں نواز شریف کا کہنا تھا کہ میرے خلاف مقدمات سے ملک کو نقصان ہوا میں نے اور میری بیٹی نے ڈیڑ ڈیڑ سو پیشیاں بھوک دی نہ صرف ہم نے بلکہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے بھی پیشیاں بھوک دی میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے سابق وزیعظم نے کہا کہ آج دوہسہ سترہ کے مقابلے ملک کے حالات بہتر نہیں پاکستان آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلا گیا لوگوں کے حالات بہت پریشان کن ہیں بہت اچھا ہوتا دوہسہ سترہ کے مقابلے میں حالات بہتر ہوتے لیکن اب بھی امید کے کرن ہیں ہاتھ سے نہیں جانے دیا جائے ہم اس قابل ہیں کہ حالات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں پاکستان آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ چکا تھا ملک میں روٹی چار روپے کی ملتی تھی غریب کا بچہ بھی سکول جاتا تھا علاج کے سہولت اور دوائیاں مفت تھیں ہمیں آج دنیا کی بلند ترین قوموں میں شامل ہونا چاہیے تھا افسوس کی بات ہے کہ نوبت یہاں تاک کیوں آئی کیا آپ کو آج وہ پہلے والا پاکستان نظر آتا ہے قائد مسلم لیگ نون نے کہا کہ الیکشن کمیشن مجاز ادارہ ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان وہی کرے گا میری ترجی وہی ہے جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا مردن شماری ہو چکی اور ہلکا بندیاں ہونی ہیں ہم الیکشن کے لئے بلکل تیار ہیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور صدر نون لیگ شہباز شریف کی درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ضائع کے مطابق دونوں رہنوما کے درمیان سعودی رب اور دوبائی میں ہم ملاقاتوں سے متعلق گفتگو ہوئی ایک موقع پر مسلم لیگ نون کی چیف اور گنازم مریب نواز نے اپنے والد کے مشکل وقت میں شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے پر بھی اپنے چچا کی تعریف کی نظر بات کرتے ہیں سابق آرمی چیف کمرج باجوہ سے متعلق اطلاعات ہیں کہ جنرل باجوہ کے سامدھی سابر مٹھوک ہوئے ایف آئی اے لاہور نے منی لانڈنگ کیس میں طلب کر لیا ایف آئی اے کی جانب سے جاری ہونے والی نوٹس کے مطابق سابر حمید کو بیرن ملک دوروں کی تفصیلات انکم ٹیکس گوشوارے اور دوہ سال سولوں سے دوہ سال تیس تاکی کاروبری تفصیلات بھی اپرام کرنے کا کہا گیا ایف آئی اے کی جانب سے سابر حمید کو ان کی اور ان کے اہل خانہ کی آفشور کمپنیوں کی تفصیلات بھی مہیا کرنے کا کہا گیا جنرل ریٹائر باجوہ کے سامدھی سے ان کی اور ان کے اہل خانہ کے زیر استعمال گاڑیوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں دوستی جانب پاکستان تحریکی انصاف پارلی میٹیریلز کے سربراہ پرویز خٹک نے کہا کہ اگر نظام یہی رہا تو سو سال تک ترقی نہیں کر سکتے سیاستدان مخلص ہوتے تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا انہوں نے پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر نظام یہی رہا تو سو سال تک ترقی نہیں کر سکتے میں نے کبھی چوری نہیں کی نہ ہی کسی کے سامنے جھکا ہوں ہم چوروں کے اخلاف میدان میں نکلے ہیں پی ٹی اے نے جو وعدے عوام کے ساتھ کیے وہ پورے نہیں کیے سیاستدان مخلص ہوتے تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا دوسری جنب صدر پاکستان استحکام پارٹی سردار تنویر علیہ السین نے کہا کہ میاں نواز شیف کو پاکستان آمد پر ویلکم کرتے ہیں اگر الیکشن ہوں تو ان کو موقع ملنا چاہیے سیاسی اور جمہوری لحاظ سے الیکشن میں تمام لوگوں کو موقع ملنا چاہیے نواز شیف ملک کے تین مرتبہ وزیعظم اور پنجاب کے وزیعالہ رہ چکے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار تنویر علیہ السین نے کہا کہ میاں نواز شیف کو شریف پاکستان آمد پر ویلکم کرتے ہیں اگر الیکشن ہوں تو ان کو موقع ملنا چاہیے سردار تنویر علیہ السین نے کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی بربریت کے شدید مضمت کرتے ہیں فلسطین کے معاملے پر حقوام میں متعدہ اپنا حق کھوتا جا رہا ہے فلسطین کے عورتوں اور بچوں پر اسرائیلی ظلم دیکھ کر دل خون کے آنصر ہوتا ہے فلسطینی ریاست ایک حقیقت ہے جس سے تسلیم نہیں کیا جا رہا کی درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے زائے کے مطابق دونوں رہنما کے درمیان سعودی رب اور دبائی میں ہم ملاقاتوں سے متعلق گفتگو ہوئی ایک موقع پر مسلم جگنون کی چیف اور گنازم مریب نواز نے اپنے والد کے مشکل وقت میں شہباشوی کے ساتھ کھڑے ہونے پر بھی اپنے چچا کی تعریف کی لہذا بات کرتے ہیں سابق آرمی چیف کمرج باجوہ سے متعلق اطلاعات ہیں کہ جنرل باجوہ کے سامدھی سابر میٹھو کوئے ایف آئی اے لاہور نے منی لانڈنگ کیس میں طلب کر لیا ایف آئی اے کی جانب سے جاری ہونے والی نوٹس کے مطابق سابر حمید کو ایف آئی اے کی جانب سے سابر حمید کو ان کی اور ان کے اہل خانہ کی آفشور کمپنیوں کی تفصیلات بھی مہیا کرنے کا کہا گیا جنرل ریٹائر باجوہ کے سامدھی سے ان کی اور ان کے اہل خانہ کے زیر استعمال گاڑیوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں دوسری جانب پاکستان تحریکہ انصاف پارلی میٹیریلز کے سربراہ پرویز خچک نے کہا کہ اگر نظام یہی رہا تو سو سال تک ترقی نہیں کر سکتے سیاستدان مخلص ہوتے تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا انہوں نے پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر نظام یہی رہا تو سو سال تک ترقی نہیں کر سکتے میں نے کبھی چوری نہیں کی نہ ہی کسی کے سامنے جھکا ہوں ہم چوروں کے اخلاف میدان میں نکلے ہیں پی ٹی اے نے جو وعدے عوام کے ساتھ کیے وہ پورے نہیں کیے سیاستدان مخلص ہوتے تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا دوسری جنب صدر پاکستان استحقام پارٹی سردار تنویر علیہاص نے کہا کہ میاں نواشی کو پاکستان آمد پر ویلکم کرتے ہیں اگر الیکشن ہوں تو ان کو موقع ملنا چاہیے سیاسی اور جمہوری لحاظ سے الیکشن میں تمام لوگوں کو موقع ملنا چاہیے نواشی ملک کے تین مرتبہ وزیعظم اور پنجاب کے وزیعالہ رہ چکے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار تنویر علیہاص نے کہا میاں نواشی کو شریف پاکستان آمد پر ویلکم کرتے ہیں اگر الیکشن ہوں تو ان کو موقع ملنا چاہیے سردار تنویر علیہاص نے کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی بربریت کے شدید مضمت کرتے ہیں فلسطین کے معاملے پر حقوام متعدہ اپنا حق ہوتا جا رہا فلسطین کے عورتوں اور بچوں پر اسرائیلی ظلم دیکھ کر دل خون کے آنصر ہوتا ہے فلسطینی ریاست ایک حقیقت ہے جس سے تسلیم نہیں کیا جا رہا